سر سید احمد خان 17 اکٹوبر 1817 میں دہلی کے ایک نبیل گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے مغل دربار کے ساتھ تعلقات مضبوط تھے سر سید نے قرآن اور سائنس کی تعلیم دربار ہی میں حاصل کی جس کے بعد یونیورسٹی آف ایڈبزا نے انہیں قانون میں ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری عطا کی اس کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا سر سید نے 1831 میں سرکاری ملازمت اختیار کی 1869 میں سر سید نے علیگر کالیج کی بنیاد رکھی رفتہ رفتہ ایک کالیج یونیورسٹی بن گئی جو آج تک قائم ہے سر سید کا ایک اور کارنامہ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجراہ ہے جس میں مذہبی قومی اور اخلاقی پہلووں پر جامع مضامین شایع ہوتے تھے سر سید ایک مسلح عالم دین سیاسی رہنما اور عدیب تھے انہیں جدید اردو کا بانی بھی مانا جاتا ہے سر سید ہمدرد ملت تھے ان کی فکر تھی کہ مسلمان دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں وہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں تاکہ زمانے کے قدم سے ایک قدم ملا کر چل سکیں ان کی سوچ کی مخالفت بھی ہوئی لیکن آپ نے ہر طوفان کا سامنا کیا اور اپنے مقصد کو منزل تک پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی علیگر مسلم انیورسٹی اسی کاویش کا نتیجہ ہے آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں اسباب بغاوت ہند تاریخ زلہ بجنور خطبات احمدیہ تفسیر القرآن شامل ہیں سرسید نے ملت اسلامیہ کو پسماندگی کے دلدل سے نکالنے اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جد و جہد کی آپ ایک زبردست مفقر بلند خیال مصنف اور جلیل القدر مسلح تھے سرسید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب مسلمانوں کے لیے زمین تنگ تھی اور انگریز مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے مسلمان کہیں توپوں سے اڑائے جاتے کہیں سولی پر چڑھائے جاتے کہیں کالا پانی بھیج دیے جاتے تھے ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی کئی بڑی بڑی جائدادیں ضبط کر لی گئی تھی نوکریوں کے دروازے مسلمانوں پر بند تھے معاش کی تمام راہیں خاردار کر دی گئی تھی سرسید کو احساس ہوا کہ اگر وقت پر حالات کی اصلاح نہیں کی گئی تو مسلمان سب سے نچلے درجے کی قوم بن کر رہ جائے گی دیگر قوموں کی گلامی ان کا مقدر بن جائے گا سرسید کو کامل یقین تھا کہ مسلمانوں کی ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واہی دلاج انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم ہے اور اسی فکر کو لیے وہ تمام عمر جد و جہد کرتے رہے سرسید نے جدید تعلیم پر خصوصی توجہ دی ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی تھی کہ جدید تعلیم کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے تمام تر توجہ جدید تعلیم کے فروغ پر مرکوز کر دی یہی وقت تھا جب انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا سرسید احمد خان 81 سال کی عمر میں 27 مارچ 1889 میں فوت ہوئے اور اپنے کالیج کی مسجد میں دفن ہوئے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے